قطار سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید المرسل اللہ وعلا آلک وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسلین علیہ سید المرسلین وعلا آلک وصحابکا یا نور اللہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد حمد و ثنہ و دروت چھری پڑھنے والے سے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا یا اللہ ہم تجھ سے بے حساب مغفرت کا سوال کرتے ہیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد حسبحال اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رتوے علم دین حاصل کروں گا اور شروع سے آخر تک موبائل فون مند رکھوں گا آج چھے ربیو الاول چودہ سو چھتیس سنہجری مطابق اٹھائیس دسمبر دوہزار چودہ اور او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت ہے کوٹلا عرب خان زلعہ گجرات پاک اشرفی کابینہ پنجاب پاکستان دو گیلے وال زلعہ لو دھرہ پاک حقانی کابینہ پنجاب پاکستان خصوصی شرکت آج ہمارے مجلس حفاظتی امور آئندہ کل او بی وین کے ذریعے کھڑی شریف کشمیر محمدی کابینہ اور روحی لان روحی لان والی زلعہ مدفر گڑ پاک شافعی کابینہ اور کل مدنی مذاکرے میں مجلس جو ہے مجلس درس فیضان سنت مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے کثیر آشکان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جمع ہیں اور گیلے وال کے آشکان رسول سکرین پہ نظر بھی آ رہے ہیں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں آئیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم باپا عزام زانه ساری نالا بن پاس دعم به Witold عز و رحمت الرسول عز و رحمت الرす School significantly سلام علیکم وhilو جل سلام علیکم و برکاتہ مجھے آپ جل سلام علیکم جل سلام علیکم جل تھublic دیں جل جل شکریہ پدا ماشاء اللہ آپ کو بھی نیک بنایا مجھے بھی نیک بنایا سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سید آہد حسین اتاری فیصلہ با سردارہ بار سے عرض کر رہا ہوں پیارے پاپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے حفاظتی امور کے افراد کو مقرر کرنا توقع کے خلاف ہے یا نہیں وضاحت فرما دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے سید صاحب آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ایک ستون ہے اس کا نام ہے استوانت الحرس حرس یعنی پہرہ پہرے کا ستون تو مولا مشکل کو شاہ علی المرتضی کررم اللہ تعجید وجہو الكریم اور بعض صحابہ اکرام یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے آستانِ ارش نسچان میں تشریف فرما ہوتے تو اس ستون جو اب بنا ہوا ہے وہاں حاضر رہ کر اپنی حفاظت کرواتے تھے سرکار سے یوں مطلب جانے کہے یعنی وہ خدمت انجام دیتے تھے حرس کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یقینا سید المتوکلین ہیں تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت صحابہ اکرام اس طرح میں الفاظ بھی نہیں ملتے میں کیا بودھوں سرکار کی حفاظت کون کرے گا اللہ کے کرم سے یہی ہماری حفاظت فرماتے ہیں تو بہرحال یہ کہ وہ حریسین یہ ترکیب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادمین کی حریسین کی ترکیب تھی ٹھیک ہے نا لیکن جب وہ امن قائم ہو گیا اور اللہ تعالی نے جب حکم فرمایا تو پھر یہ حریسین کی ضرورت نہ رہی پھر پہراتا لیا گیا لیکن ایک دور میں پہرات تھا یہاں تک کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب میدان جنگ میں تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے شکر ہے بس تو وہ گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واقعی سب سے زیادہ بہدور تھے لیکن ان کے اردگرد صاحبہ اکرام علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوتے تھے لیکن انہی صاحبہ کا قول بھی ملتا ہے کہ جب بعض ہوگا جنگ زوروں پر ہوتی نہ تو ہم سرکار کے پیچھے پانا لیتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر بہدوری کے ساتھ جہاد فرماتے تھے پھر قرآن کریم میں بھی ایک آیت مقدسہ یہ بھی ہے خضو حضرکم ہشیاری سے کام لو تو اس کے تحت وہ خضان العرفان میں اور دشمن کو اپنے اوپر موقع مت دو حملہ کرنے کا موقع دشمنوں کو مت دو تو اس طرح بطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا یہ تبکل کے خلاف نہیں بھروسہ اللہ پر ہو بھروسہ اسباب پر نہ ہو کہ یہ میرا حارس یا میرا جو باڈی گاڑ ہے یا مجھے بچا لے گا تو ایسا نہیں ہے اللہ چاہے گا تو یہ بچا پائے گا ورنہ یہ خود بھی جائے گا بلکہ یہ خود چلا جائے گا جس کی حفاظت کر رہا ہے وہ بچ جائے گا یہ ہوتا رہتا ہے نیس طرح تو اس لئے مطلب یہ شیطانی وصفصے بات حقات ہوتے ہیں کہ فلان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ اس نے گارڈ رکھا ہے تو حریص رکھے ہیں تو یہ شیطانی وصفصے اس پر نہ جائیں آپ لیکن حفاظت جب اللہ قادر ہے اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے نا جب کیا یقیناً قادر ہے اللہ تعالی حفاظت پر تو صرف کیا جان کی حفاظت پر وہ قدرت رکھتا ہے مال کی حفاظت پر قدرت نہیں رکھتا رکھتا ہے نا تو پھر دکان پر دروازہ کیوں رکھا آپ نے آپ بولو کہ وہ دروازہ نہیں رکھیں گے تو کتہ بلی چلا جائے گا کتہ بلی سے بھی اللہ حفاظت کر سکتا ہے یہ دروازہ جو انہیں یہ گارڈ ہے آپ کے دکان کا اور تالہ جو انہیں گارڈوں کا افسر ہے تالہ گائے کو لگاتے ہیں توقع کے خلاف نہیں ہے تالہ لگانا تو بہرحال یہ کہ جیسی چیز ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کے ضرورت ہوتی ہے پھر بندے کے ساتھ اللہ تعالی نے اسے فرشتے بھی رکھے جو محفیزین فرشتے واقعی یعنی ساپ سے بچوں سے بچانے والے فرشتے بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں یعنی مختلف اس کی روایات ہیں ایک روایت کے مطابق دس فرشتے دن کو ہوتے ہیں دس فرشتے رات کو ہوتے ہیں صبح و شام یعنی یوں بیس فرشتے یعنی کہ ہماری حفاظت پر اللہ تعالی نے معمور فرمائے ہوئے ہیں یہ اس کا کرم نہیں ہے کیسا کرم ہے نہ ہم اتنی نافرمانیا کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالی اپنے یہ معمور فرشتے ہم سے ہٹاتا نہیں ہے کتنی رحمت ہے اس کی یہ بھی اس کی رحمت ہے وہ بگر فرشتوں کے بھی حفاظت کر سکتا ہے فرشتے بھی اسی نے پیدا فرمائے تو کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ اللہ بے اسباب ہے اس نے اسباب پیدا کی ہیں اس کی مرضی ہے تو وہاں لے کے اپنی حفاظت جیسی چیزوں نے اس کی حفاظت کی جاتی ہے تھوڑے پیسے ہوتے ہیں تو بندہ جیب میں رکھتا ہے زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو گھر میں رکھتا ہے اور زیادہ ہوتے ہیں تو بینک میں رکھتا ہے اور زیادہ کوئی مال ہے قیمتی سونا اور یہ تو لوکر میں رکھتا ہے ہے نا تو اسٹیپس ہیں اس کے جان کو جس کے خطرہ ہوگا تو جیسا خطرہ ویسا حفاظت کا انتظام وہ رکھے گا ملک کونسا ملک ہے جس کے بعد فوج نہیں ہے سارے انہیں بجیٹ میں بہت ہوتا ہے فوج کا غالباً ہمارے ملک پاکستان کی فوج کا جو حفاظتی امور کا بجیٹ شاید سب سے زیادہ اس کا بجیٹ ہے ہمارا دیگر بجیٹ جو ہیں ان کے مقابلے میں کیا رجیس میں پھر اسلامی فوجیں تو دور رسالت مابلے بھی تو تھی نا سرکار یہ فوج تو تھی نا تو کیا یہ تفکل کے خلاف تھا گیا تفکل کے خلاف نہیں تفکل ترکے اسباب کا نام تفکل نہیں ہے اسباب رکھیں لیکن اسباب پر اعتماد نہ کریں یہ تفکل ہے اسباب پر بھروسہ نہ کریں بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں نظر مصببل اسباب پر رکھیں یعنی اس پر رکھیں نظر کہ جس نے اسباب پیدا فرمائے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ 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 محمد سرکار علیہ السلام کے زمانے میں باقیدہ فوج تو نہیں تھی البتہ جب موقع آتا تھا تو پھر مسلمان تیار ہو جاتا اعلان ہوتا تھا وہ ہر صحابی فوجی ہوتا تھا بچہ بچہ انہینو فوجی ہوتا تھا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید منیب حسن التاری پنجاب کے شہر صدر آباد سے میری علیہ سنر کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ سیکیورٹی کے شعبے سے بابستہ ہوتے ہیں ان میں کیا انہیں اپنی آخرت کی بہتری کے لئے مزید کوششیں کرنی چاہیے ہماری جہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکیورٹی کے شعبے سے بابستہ یہ تو جو نوکری کرتے ہیں پولیس یا پرائیویٹ گارڈ کیونکہ یہ دعوت اسلامی کی اسطلاح تو نہیں ہے حفاظت امور ہماری اسطلاح شاید یہ دعوت سمیولے نہیں ہوں گے عوام ہوں گے تو یہ نیکی تو نہیں سمجھ ہوں گے کارو بار سمجھ ہوں گے میری نوکری ہے یہ تو بولتے ہیں وہ کوئی بتا رہا تھا کہ وہ پرائیوٹ گارڈ ہوگا تو کوئی تنخواہ کا اس نے نام لیا میری اتنی تنخواہ ہے ہم تو باگ جائے گا اتنی رقمیں کہ میں چاند دے دوں گا تو یہ کیا عبادت سمجھتے ہیں نیکی نوکری کرتے ہیں خدا بہتر یا تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی واقعی فی سبیر اللہ کسی کی حفاظت کرتا ہے کسی مسجد کی یا عالمی مدنی مرکز میں خوش اور واقعی ایسا ہے کہ وہ تنخوا بھی نہیں لے رہا اور رضا الہی کے لئے کر رہا تو واقعی یہ تو سواب کا کام ہے ہے تو نیکی لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بے وقوف تو کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا دنیا میں کہ جو یہ سمجھے کہ اب میں نیکیاں بہت کرنی اب مجھے ضرورت نہیں ہے ایسا کون ہو سکتا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے بڑھ کر تو کوئی نیک نہ ہوا نہ ہوگا جتنی نیکیوں کا زخیرہ میرے آقا کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں وہ نیکیاں بڑھتی جلی جاری ہم ہم جو بھی نیکیاں کر رہے سب سرکار صلی اللہ علیہ سلم کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے وہ قیامت تک ملتا رہے گا ثواب درجیں بھی بلند ہوتے رہیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم تو نیکوں کے سردار ہیں ایک بار وہ کسی سفر میں سفر کسی نے بکری دبا کرنی تھی کسی نے کچھ کرنا تھا کسی نے لکڑیاں لانی تھی تو غالباً سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اپنے ذمہ لکڑیاں لانے کا کام لیا صحابہ اکرام علیہ مرد رضوان نے کہ حضور ہمیں کیا ارشاد فرمایا یہ گرے سے باندھ لیا کچھ اس طرح ارشاد فرما کہ نیکیوں کے معاملے میں میں تم سے کم ضرورت من نہیں ہوں مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے غلاموں کو کیسے درس دے رہے ہیں جن سے یقیناً ان کا رض راضی ہے یہ چاہیں کہ وہ جنت میں جائے گا نہیں چاہیں گے تو نہیں جائے مالی کے جنت اللہ کی رحمت سے یہ جس کو جام ایک اثر پیلائیں گے اس کی پیاس بجھے گی نہیں پیلائیں گے اس کی نہیں بجھے گی تو کائنات کے دولہ کو کیسے دولہ سبحان اللہ مولانا حسن خان علیہ رحمت الرحمان کا کتنا پیارا شیر ہے میں اس کے الفاظ بولوں گا پھر ہم نات کون سے ترن نم سے سنیں گے یہ شیر اب بھی شاید ان کی توجہ نہ جائے کہ میں کون سا شیر کہنے لگا ہوں شب اثر کے دولہ پر نچاوت ہونے والی تھی شب اثر کے دولہ پر نچاوت ہونے والی تھی نہیں تو کیا غرص تھی اتنی جانوں کے بنانے سے تو خیر تو یعنی کہ جو کچھ یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآل وسلم کے لئے سب کچھ بنا گیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو ان کو بھی نیکیوں کی ضرورت اور یہ بندوکڑی سنبھال لنے والے کو مطلب لیکیوں کی ضرورت نہیں کب میں نے بوت کر لیا مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے تو امید ہے کہ ہمارا کوئی سانس بھی کاش نیکی کیے بغیر ہم سے جدہ نہ ہو ہر لمحہ آپ بولیں کہ سوئیں گے تو کیسے نیکیان کریں ہاں سوئیں گے تو بھی نیکیان ہو سکتی ہیں صحیح تو مجھے دید الف ثانی قدس سر ربانی نقش بندیوں کے بہت بڑے پیش ہمارے بھی سر کے تاج ہیں بہت بڑے وریج اللہ ہوئے انہوں نے کسی کو مکتوب بھیجا لیٹر جب تم سو سو گے تو ظاہر ہے کہ یہ وقت غفلت میں گجرے گا دسواب نہ گنا تو اس کو سواب بناو وہ اس طرح کے سوتے وقت نیت کر لو کہ میں سونے کے ذریعے نیند کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو اس نیت کرنے سے تم جب تک سوے رہو گے تم عبادت میں گویا لگے ہو تو میں سوا ملتا رہے گا واقعی اگر کوئی سوے نہیں آپ بول میں تو رات جاگ آؤ ہوں میں فریش ہوں اچھا آج رات پھر جاگ جاؤ اچھو دو راتیں جاگ لو پھر بھی فریش تین راتیں جاگ لو کبھی تو ڈل پڑھو گے پھر تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کٹنے دھوڑ ہو گئے جو بلکل ہی اگر سوئیں گے نہیں تو کب تک نہیں سوئیں گے سونا تو پڑھتا ہے جس کو نیند نہیں آتی بیچارہ کو مرض ہوتا نیند نہیں آتی وہ بھی لیٹتا ہے کچھ لیٹتا تو اس کے وجود کو بارہ لے کہ آرام ملتا اس سے تو سونا تو اس لئے وہ جب بھی سوئیں تو نیت کر لیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے میں سو رہا ہوں تو انشاءاللہ اس سونے کا بھی آپ کو ثوا ملے گا یہ وقت بھی ہمارا ضائع نہ ہو تو بارہ لیے کہ حفاظتی امور والے بھی نیکیاں بجا لائیں خوب دین کی خدمت کریں مدنی کاموں کی دومیں بچائیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل وصول اللہ تعالی علی وآلہ سلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی مرحمد اصرہ کے دولہ پر نیچا ور ہو نیو علی تھی شب اصرہ کے دولہ پر نیچا ور ہونے والی تھی نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے نہیں تو کیا خرص تھی اتنی جانوں کے بنانے سے ماشاءاللہ وہ اس کی مقصوص طرز ہے اب میری ارحواز ہم جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے شب شب اصرہ کے دولہ پر نیچا ور ہونے والی تھی شب شب اصرہ کے دولہ پر نیچا ور ہونے والی تھی نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خواہ تے ان کے آز تانے سے صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احسان علیہ التاریخ سردار آباد فیصل آباد سے پیارے باپا جان اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سیکیورٹی ڈیوڈی پر معمور عملے کو معاشرے میں حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور بعض اوقات تو لوگ ان سے سلام لینا بھی گوارہ نہیں کرتے جس وئے سے ڈیوڈی کرنے والا عملہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے لوگوں کو ایسا رویہ رکھنا کیسا ہماری شریع رہنمائی فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر ایسا بھی نہیں ہے جیسا آپ آپ کو بچے سلام کرتے ہیں بچے سلام کرتے ہیں بچے پولیس والوں سلام کرتے ہیں پولیس والوں سلام کرتے ہیں جو یہ اس طرح کی وردیوں میں سیکیورٹی گارڈ ہو تو ان کو بھی سلام کرتے ہیں آن کے حق ملاتے ہیں سب نہیں تو کوالیٹی ہوتی ہے تو یار بچے تھے آپ کے حصے میں آ رہے ہیں کیا آ رہے جیس میں حضرت سیدنا فاروق کے احظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بچوں سے فرمایا کرتے ہیں کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آجزی ہوتی تھی تو تو بہرحال یہ کہ سیکیورٹی گارڈ سے لوگ مت تبینے کے دعا سلام نہیں کرتے ملتے ملاتے نہیں ہیں تو یہ آپ ہی لوگوں کو تو اصول ہے کیسے ملیں گے آپ سے کیا آپ کو یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ سیریس رہو ہنسو مت عوام سے بات چیت نہیں کرو آپ بتائیں گے یہ نہیں ٹریننگ تو مجھے بتا دیں جب آپ کی خود اپنی یہ ٹریننگ ہے کہ لوگوں سے نہ بات کرنی ہے نہ چیت کرنی ہے نہ ان کو مسکرانے نہ سنا ہے آپ ہنسیں گے مسکرانے گے میرے کو چیک کرنے دے یہ تو آپ کی بندگ چھن لیں گے اس لئے آپ کی ٹریننگ ہوتا ہے کہ آپ کو بلکل سیریس رہنا ہے جس کو یہ آپ ریزرگ بولتے ہیں ریزرگ رہنا پڑتا ہے گارڈ کو یہ پولیس والے بے اوقوف ہیں جو مطلب جس طرح یہ کرتے ہوتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں آئے دن مار تو دیتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں اور جو الیٹ ہوتا ہے بلکل سٹینڈ بائی تو اس کو کن مارے گا سمجھے وہ گرا دے گا سامنے والے ہو بلکہ ان کا اسلحہ چھن جاتے ہیں ڈاکو پولیس والوں گا تو یہ ان کی مطلب ٹریننگ یا تو یہ چھٹیاں کرتے ہوں گے اور رشوتیں دے کر بھرتی ہو جاتے ہوں گے اس طرح کے ہوتے ہوں گے ورنہ جو ٹرینڈ پولیس والا ہوگا یا ٹرینڈ فوجی ہو فوجیوں کی ٹریننگ مضبوط ہوتی ہے فوجی ہوگا یا ٹرینڈ گارڈ ہوگا یہ کمپنیوں کی گارڈ ٹرینڈ ہوتے ہیں عام طور پر یہ کبھی بھی عوام سے گلیں گے ملیں گے نہیں گلیں گے ملیں گے نہیں کیونکہ یہ افصول ہے کہ اگر یہ گلیں گے ملیں گے نہ تو ان کو کوئی مار دے گا ان کا حصلہ اٹھا کر بھاگ جائے گا ایک ہمارے ساتھ جن دنوں ہند کا سفر تھا بمبئی کا یہ واقعہ ہے تو ایک میرے ساتھ اب پرائیوٹ گارڈ تھا اس کا سامان تھا اس کے پاس پرائیوٹ گارڈ تھا جو یہ یاد آ رہا ہے وہاں کہتا ہے بھائیوں کی طرف سے جو ملا ہوا تھا اب یہ ویچارہ کیا کرتا اگر ٹریننگ شد نہیں تھی اس کی تو کبھی اپنا سامان یہاں رکھ دیتا کانے ویڈیا تھا کبھی کچھ کرتا تو اسی طرح ایک بار اس نے سامان رکھا اپنا جو اس لیا تھا یہ رکھا پیٹھ کے پیچھے اپنے جہاں بھی رکھ دیا سائیڈ ہوئے اب یہ کھانے پہ ٹوٹ پڑا اس طرح بھائیوں کو بداخ سجی اس کا سامان چھپا دیا یہ میں موجود تھا میں اپنے سامنے آنکھوں دیکھا آنکھوں دیکھا آل بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے سلام دعا لے رہا تھا دیکھانا کہا رہا تھا ان میں علاقہ ان کو یہ اجازت ہی نہیں ہو دی کھانا کہانے کی عوام میں پیرا کیا دے گا جب کھانا ہی کھائے گا وی آئی پی کے ساتھ مل گئے یا جو بھی اس کے شخصیت ہے جس کی حفاظت پر معمور کیا گیا اس کو تو شرن بھی اجازت نہیں بھی لے گی اس کا کام تو حفاظت کرنا ہے تو یہ مطلب سامان اس کا چھپا دیا اب کہا ہے اب یہ ہوا ناراض سمجھے اب بھی پھرا ہی ہے لیکن بھارہ لے کے حرکت تو اسی ہی تھی نا کہ سامان تو ان کو چھوڑنا نہیں ہوتا تو اس لئے بھارہ حفاظتی عمر آپ سے لوگ دعا سلام نہ کریں اس میں آپ کی حفیت ہے الوطہ لوگ حقیر جانتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ چونکہ ریزرو رہتے ہیں اور آپ کو ریزرو رہنا چاہیے آپ کی ڈیوٹی اس کے بھی پیسے ہیں آپ ریزرو نہیں رہیں گے تو آپ کو کوئی رکھے گا بھی نہیں ہوگی دوستی کی طرح سب سے ہو جائیں گے نہ آپ کو یہ ڈیوٹی دے ہی نہیں سکیں گے ڈیوٹی کے دوران آپ کو ریزرو رہنا ضروری ہے لیکن کسی کو عیزہ نہیں دے نہیں کسی کا دل نہیں دکھانا یہ ذہن میں رکھنا ہے ورنہ عوام آپ کو حقیر نہیں سمجھتے آپ کا وہم ہے آپ جب ڈیوٹی پر نہیں ہوتے اور فارغ ہوتے ہیں اور لوگوں سے آپ ملے جنہیں دعا سلام کریں پھر کیوں آپ کے سلام کا جواب نہیں دیں گے آپ کا موہ چڑھا ہوا ہوگا سمجھے کالے بازل چھائے بھی ہوں گے غصے میں بھرے بھی ہوں گے تو ظاہرے لوگ آپ سے اٹھی جائیں گے آپ کو کیوں سلام کریں گے تو تعلیم بچتی ہے دعا آپ سے تو حصہ نہیں ہے لوگ حفاظتی عمور والوں سے دور بھاگتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں یہ بھی احساس کم تری کا ایک آپ کا اپنا خود ساختہ مطلب یہ نہیں ہے مدنی پھول دو نہیں کہوں گا چپتا کانٹا ہے اس کو نکال لیں تو میرا مدنی پھول رکھ لیں کہ لوگ آپ سے نفرت نہیں کرتے آپ مطلب اپنی ڈیوٹی پر رہیں اس وقت سیریس رہیں واقعی مگر دل آزاری نہیں جھاڑنا نہیں ہے آپ جھاڑنے کی عادت ہوتی تو لوگ نفرت کریں گے چاہے حفاظتی عمور سے ہو یا نہ ہو اور اس کے علاوہ مطلب لوگوں سے ملیں جھولیں اجتماع میں آکر بیٹھیں مدنی کاموں میں حصہ لیں ایسا آپ کا تو اور روپ پڑتا ہے جو حریس ہوتا ہے یا جو گاڑ ہوتا ہے اسلے والا اس سے لوگوں پر روپ پڑتا ہے لوگ اس سے بنانے کی کرتے ہیں دوستیاں کرنے ہی کوشش کرتے ہیں بھاگتے تو نہیں دور جنرلی جو مات کر رہا ہوں تو یہ غلط فیمی آپ کے ایسا نہیں ہے الواتہ اگر کوئی نفرت کرتا تو اس کو بھی یہ اس کا قصور ہے اس کو نفرت نہیں کرنی چاہیے تو بعض شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم کو یہ جھاڑ دیا یا ہمارے ساتھ یہ کیا تو یہ عوام جو نے یہ یہ نہیں بتائی گئے کہ ہم نے کیا پھول برسائے دے یہ پورا گلدستہ ٹھوک دیا ہوتا اس کے سر پر ہمارے یہاں حریسین کے پھر وہ اگر کوئی اس کی طرف پھول پھیکتا ہے تو یہ ہم کو آکر بولتے ہیں کہ تمہارا گاڑ جو نہیں یہ بہت تمیز ہے بہت اخلاق ہے اور تم اگر اس نے اخلاق کا جام پیئے ہوئے ہوتے تو کبھی کسی کو شکایت نہیں کرتے شرمین دعوت ہے کہ میں نے گلدستہ مارا تو اس نے پھول پھیکا ہے یہ بھی ہوتا ہے یعنی جب چیک وغیرہ کرتے تو یار لوگوں کو آتا ہے غصہ ہوای جاز میں جاتے ہیں تو شرافہ سے چیک کرواتے ہیں یا مسجد میں آتے ہیں تو پتا نہیں لوگا کیا ہو جاتا ہے تو بعض لوگوں کو آتے ہیں غصے بہت کچھ نہیں ہے بہت میں دہشتگرد نہیں ہوں دہرہ جو ایسا بولے گا تو وہ زیادہ آت چیک کرے گا جلدی ہوتی ہے جماعت جاری ہوتی ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ اپنی چیکنگ کر رہا رہے ہوتے ہیں مطلب اس کو روک لیتے ہیں یا جماعت جاری ہے بھائے بھائے جانے دو تو اس میں وہ نہیں جانے دیتا ہے وہ چیکنگ کر رہا ہوتا ہے تو اب اس کو کہیں گے غصہ کیوں ہے یا میری جماعت جا رہی تھی جماعت جائے کے تو کیا مجھے غصہ نہیں آئے گا میرا فلان کا امپورٹنٹہ غصہ نہیں آئے گا مجھے یار میں مطلب مجھے جانتے نہیں آپ لوگ پچانتے نہیں آپ لوگ یوں آپ لوگ کر رہے ہیں یار اتنا پرانا ہوں یہ تو اب صرف ایدان مدینہ کا یا ائرپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے بابا اس وقت حالات کے بیشے نظر مختلف جگہوں پر چیکنگ کے مراحل تو شروع ہیں علاقوں میں بھی شروع ہیں گلی کچوں میں شروع ہیں مختلف کولونیس کے اندر شروع ہیں مساجید میں بھی شروع ہیں تعلیم اداروں میں بھی اب تو کافی تحقیم دیا رہی ہے اب تو تعلیم اداروں میں خاص سرکولر آ گیا ہے جو تعلیم اداروں میں خاص سرکولر آ چکا ہے وہ سیکیورٹی آرینجمنٹ کرنے کے لیے تو اب یہ سب شروع ہیں تو اب وہ والد آئیں گے یا کوئی اور آئے گا تو اس کی چیکنگ وغیرہ تو چیکنگ کروانے والے کے لیے کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں اس کو دیر ہو رہی ہوتی تو وہ پچاندے نہیں ہو جو چیک کر رہا تھا وہ بھی جان رہا ہوتا اس کو ابھی تم مجھے جانتا ہے یار مجھے مجھے میں نے تو تجھے لگایا تھا نوکری پر مجھے نہیں کوئی چیک کر رہا ہے تو پھر کیا کریں گے چیکنگ تو کرنی ہوگی دیکھو جس میں میرا اتفاق ہوا گیا میں وہ ائرپورٹ پر میری چیکنگ کی چیکنگ کر کے اس نے کان میں بولا میں اتفاق ہوں اب پیر صاحب کی اس نے چیکنگ کی دیکھو دو سیار وہ تو اچھا کیا نا کہ تنخواست اس نے جائز کی نا مجھے جانے دیتا تو یہ اس کا حصول کا خلاف تھا اور اوپر سے بھی ان کی بھی نگرانی ہوتی ہوگی میرے ساتھ تو یہ نہیں کہ یہ ایک سے زیادہ بار بلکہ کئی بار ہوتا ہے کہ یہ چیک کرتے ہیں تو خالی فارمولیٹی کرتے ہیں نوٹ کیا میں نے خالی فارمولیٹی پوری کرتے ہیں اور کان میں بولیں گے کبھی ہونے دوام یاد پیچان رہے ہوتے ہیں مدنی چینل کی برکات دعوت اسلامی کی برکات کبھی کوئی اتاری ہوتا ہے کبھی اہل محبت ہوتا ہے یہ میں پاکستان کے ائرپورٹ کے اپنے بابول مدینہ ائرپورٹ کے ایک تعداد ہے جو عملے کی وہ جانتی ہوتی ہے لیکن چیکنگ کرتے ہیں اکثر چیکنگ کرتے ہیں کبھی ایک بار نہیں بھی کرتے ہیں یہ صحیح کرتے ہیں میرا یہ بابول مدینہ کے ائرپورٹ اور امامہ اتار کی بھی ایک بار چیک کیا تھا اپنے بولا ہوا ہی نہیں اپنے بولیں گے بھیجت ہی ہوگی ٹھیک ہے دیکھ لو کچھ بھی نہیں ماتے پہ شکر بھی نہیں لانی ہے یہ اصول ہیں کہ ان کو شک پڑے گا وہ نہیں جانتا ہوگا شک پڑا ہوگا اس کو تو چیک کیا لے ہوئے ٹھیک ہے اور بول اپنے کو مطلب یہ کبھی یہ یہ ہمیشہ کیا لگنا دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ اس کی مطلب ہے کہ چیکنگ کے تعلق سے جماعت جاری ہے فلاں جارہا ہے اس کا مطلب دہشتگرد جس کو دہشتگردی کرنی ہو وہ جماعت کے وقت آئے تاکہ چیک نہیں کرتے جماعت کے وقت جا جو کرنا ہے کر ڈال جا کے یہ تھوڑی ہوگا چاہے جماعت جاری ہو چاہے نماز قضاء ہو رہی ہو آپ لیٹ آئے کیوں کیا اور مسجد نہیں ملی آپ کو جب نماز قضاء ہو رہی تو بلائن میں لگے کیوں بھائی یہ برابر میں مسجد ہے وہاں چیکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے فیضان مدین آنا ہے ویلکم پہلے نماز پڑھ کے آ جائیے فیضان برابر میں پھر اندر آ جائیے تو اسے اپنے عقلمندی سے کام لیجئے کہ کبھی بھی گارڈ ہوتے ہیں یہ بیچارے ہیں ان کی تنخواہ اسی کی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو چیک کریں اور حفاظت کریں پھر یہ تو ہمارا بہت اہم طبقہ ہے اور حمدردی ان سے چاہیے ہمیں ان سے محبت چاہیے کہ یہ سینہ سپر ہو کر یہ کھڑے میں کہ پہلی گولی ان کو لگے گی بعد میں کسی کو لگے گی دشمن آتا ہے تو پہلے گارڈوں کو مارتا ہے کیونکہ یہ مقابلہ کریں گے اب ہم دھوڑی مقابلہ کریں گے یہ بیچارے مطلب ہی ان سے آپ کو حمدردی کرنی چاہیے ان سے پیار کرنا چاہیے اب دیکھئے ہمارے ملک میں جو حالات ہیں بپا کتنے پولیس والے عاشقان رسول شہید ہوئے کتنے پولیس والے شہید ہوئے ایک تعداد ہے کانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے کتنے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول پر رہے ہیں کتنے ہوتے ہیں ان کے گھر بھی یہ بھی کتنوں کی عورتیں بیوہ ہوگئے کتنوں کے بچے یتیم ہوگئے تو یہ سیکیریٹی جو کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اپنی جان دعو پہ لگاتے ہیں اسی طرح پریوٹ گارڈ جو ہیں کئی بار آپ نے اخبارات پڑھا ہوگا کہ ان کے گارڈ مارے گئے یہ بچ گیا یہ بیچارے مطلب اپنی جان اکیلی بھر رکھ کر یہ روزی روٹی کے لیے بیچارے کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہمدردی ہمیں چاہیے جو بھی مسلمان ہیں اسے ہمدردی ہو پیار ہو بھلے ہم کو لیفٹ نہیں کر رہا تو اب آپ کو سمجھ پڑھ گئے نا کیوں لیفٹ نہیں کر رہا اور لیفٹ نہ کرانے کی تنخواہ لے رہا ہے اور لیفٹ کروائے گا تو اس کو نکال دیں گے یہ ان کے حصول ہیں اور یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ جب تک یہ ریزر رہے گا یہ اپنی ڈیوٹی دے سکے گا یہ فری ہو گیا یہ ڈیوٹی کے لیے نالائک ہو جائے گا نہیں کر سکتا یہ حصلہ کے اس کا سامان بھی لی جائیں گے اسلحہ بھی اٹھا جائیں گے اس کو کام نہیں کر رہے دیں گے یہ ڈیوٹی کے دوران بات بھی نہیں کر سکتا یہ بات کرے گا تو دشمن کچھ کچھ کر جائے گا یعنی اتنی یعنی کہ بعضوں کا ٹریننگ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال دوں جیسے کہ ائر کمانڈو ائر کمانڈو یہ سب سے پاورفل ہوتا ہے شاید یہ گارڈوں میں گارڈ نہیں ہوتا یہ یہ ائر کمانڈو یا اپنے فوجی کمانڈوز جو ہوتے ہیں ائر کمانڈو بھی وہی بنتے ہیں ایس ایس جی ان کی اتنی ٹریننگ مطلب ہے انہیں کہ ہارڈ ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے انہیں اس کو یوں میں موبالگے کے ساتھ سمجھاؤں کہ جب یہ ڈیوٹی پر ہے نا اور پیچھے اگر دھماکہ ہو گیا اس کو مڑ کر نہیں دیکھنا ہے اس کی جہاں ڈیوٹی ہے اس کو وہی دیکھنا ہے سمجھانے کے لئے اس کر رہا ہوں تو اب گارڈ کھڑا ہوا ہے اور کوئی شخصیت آ رہی ہے گارڈ کو کسی نے سلام کیا تو وہ اگر مسکر آ کر جواب دے گا تو دوسرا جو اس کو فائر کر دے گا شخصیت کو گارڈ کو مصروف کر دیا نا سلام کیا حال ہے مسکر آ کر گا خیریت سے تو ہاں خیریت سے اس میں تو کام ہو گیا دوسرا اس کا جو وی آئی پی تھا ہمارا گیا یا جیسے کہ دعا کی پرچی دی ہم جوزوں کے مذہبی لوگوں کے لئے ہوتا ہے کہ وہ گارڈ ایک ساتھ میں کھڑا ہوا ہے اب وہ کھڑا ہوا ہے اسٹینڈ بائی ہے شخصیت جو ہے وہ بیان کر رہی ہے اب اس کو کس طرح مطلب غافل کریں یہ بھی سے فائر کریں گے تو یہ مار دے گا اب یہ دو آئیں گے سمجھانے کے لئے دو آئیں گے اب ایک رونی شکل بنا کر وہ چٹھی لے کر کے میری ماں کو کینسر ہو گیا بس آپ دعا کروا دینا آپ کی مہربانی ہے آپ کو اللہ خوش رکھے یہ بس یہ ایک کارڈ منٹ میں جو کرے گا نا اس میں دوسرا کیونکہ یہ گارڈ مصروف ہو گیا نا باتچیت میں فائر کر دے گا یہ بہت نازوک اس کی ٹریننگ ہوتی ہے بہت نازوک معاملات ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی گارڈوں سے ناراض ہونا یہ اپنی ہماقت ہے یہ جو بھی کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کی مجبوری ہوتی ہے یہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں اور ان کو کرنے دیا جائے اور کہنے سے یہ مانے گی بھی نہیں الٹا شک کر سکتے ہیں یہاں جن کو تقلیب بھی ہوئی ہے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے ہماری مجبوری ہے بہت آپ کی بھی تو مجبوری ہے نا کہ آپ کو محبت ہے نا آپ کو ہم لوگوں سے محبت ہے عالمی مدنی مرکز فیضانہ مجینہ سے محبت ہے دعوت اسلامی سے محبت ہے جب ہی دعای ہیں جشنہ ولادت سے محبت ہے آپ حاشقہ نے ملا دیں تو آپ تھوڑی بہت تکلیف بھی اٹھا لیا گرے ہیں انشاءاللہ تکلیف یہ جو یہاں ہے یہ تو ایک عام اب ائرپورٹ میں جہاز کو جو چیکنگ کی جاتی ہے پیسنجر سے تو جہاز میں کسی وی آئی پی کے لیے چیکنگ تھوڑی کی جاتی ہے کہ فلاں جہاز کے اندر ایک بہت بڑا وی آئی پی آدمی سفر کر رہا ہے جس کی وجہ سے سب کی چیکنگ ہو رہی ہیں جہاز کے اندر جانے والے کیوں چیکنگ ہو رہی ہے یہ میں اس جہاز کا سب سے وی آئی پی پیسنجر ہوں آپ اس جہاز کے سب سے وی آئی پی پیسنجر ہیں آپ ہی کی جان اور آپ ہی کی امال کے تحفظ کے لیے آپ کی چیکنگ کی جا رہی ہے حضرت آہ یہ تو ہر شخص کے خود خوشی کی بات ہوتی ہے یعنی ہم جس ائرپورٹ کو دیکھتے ہیں جس ائرپورٹ پر کوئی چیکنگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نظام ہی نہیں ہے وہ زیادہ ڈھاراتا ہے کہ یہاں تو نکلنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ تو ائرپورٹ یا اس کے جہاز کے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور بعض ائرپورٹ ہم نے بھی دیکھیں وہ چادر بھی اتر واتے ہیں امامہ بھی اتر واتے ہیں پوری چیکنگ کرتے ہیں ہم نے بلا کہ ہر سطح پر چیکنگ کرتے ہیں وہاں اچھا بھی لگتا ہے کہ یار یہاں مشکل کام ہے یہ مضبوط جگہ ہے اور وہ اپنے ذمہ داری بھی پوری نباتے ہیں مگر اس طرح کے موضوع میں باپا ایک طبقہ ہے یعنی آپ اور میں بولنے نا یعنی ہم مذہبی لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ایک طبقہ دیکھنے والا مطلب اس کو تھوڑا سا وہ فیل کرتا ہے کہ یار یہ مولانا لوگ یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ جیسے پہلے پہلے سوال ہوا تھا توکل والا لیکن وہ کہاں یار یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ مسید پیٹے والے لوگ ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے یہ سی سیکیروٹین یہ سی چیکنگ ہوں کی انہتنی تھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ میرا اپنا گمان ہے کہ ایسا ابھی اس وقت ڈرائنگ روم یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر زوچنے والے کو شاید ہو سکتا ہے کہ گلی کی کونے پر کوئی چکی در کھڑا ہوگا یا اس کے کتھ گیٹ کے اوپر ہے گنڈ میں کھڑا ہوگا وہ ستہ ہے کچھ کھڑا ہوگا کیونکہ میلے میں لوٹوار مچھی ہوئی تھی نا تو انہوں نے کیا تھا کامل سلام کھوٹی کھوٹی پارکنگ میں اس کی اپنی کار لوگ ہوئی ہوئی ہوگی لوگ ہوئی ہوگی ٹوٹو کر کے اس کا وہ الیٹرونک لوگ بھی بند کیا ہوگا پھر کمپنی سے ٹریکر بھی کروایا ہوگا کہ میری گاڑی کو چھوٹی کر کے لے جائے تو تم لوگ بتا دینا سارے انتظام اس نے کی ہوگی فیکٹری بھی بند کی ہوگی سارا کچھ کیا ہوگا مگر اس وقت ہماری باتیں سننے کے دماغ میں آتا ہو یار یہ کسے لوگ ان پر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اتنے سیکیورٹی ہے سیکیورٹی سیکیورٹی لوگوں نے تو سارا سیکیورٹی کیا ہے ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ مجھے آپ ماضی میں پہنچا دیا یوں نہیں وہ ایک جگہ کہیں مذہبی اجتماع میں جانا ہوا کئی سال پرانی بات ہے میرے ساتھ یہ اس وقت پولیس گارڈ غالے بن ہوتی دی اور کچھ اپنے عوامی بھی ہوتے دے سائیں بھائی حملے کا مرکز الولیاء کے واردات ہو چکی دی اس کے بعد کا واقع ہے جب تک جب سے گارڈ میرے گھلے پڑ گئے تھے یہ سارے تو خیر ہم پہنچے تو یہ اسلحے کے ساتھ یہ ان کے لئے کوئی تاجب ہوا گئے یہ کیا نہیں سمجھ میں مجھے جانتے تھے یہ لوگ سب جانتے تھے جنرلی تو اب ہر ایک جاننے والا محبت کرنے والا ہوئی ضرور تو نہیں ہے نا تو ایک مطلب کچھ مائک سے بھی کچھ پھول برسائے گئے مجھ پر اللہ ان کا بھلا کرے تو ایک بوڑے آدمی نے بولا علیاس قادری کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمارا میمن بھائی تھا علیاس قادری اللہ سے تھڑکاوائے ایک ہمارے وہی رضا خادم میں سے تھا اس نے اس کو اسی جوان میں کہا ککا ہنجھ دکان دے تاڑو لگایا تھا کہ نہ کہ اللہ مدھے فرض ہوگا دکان کلی رکھو دا دکان کو تاڑا لگاتے ہوگا اللہ کے فرض سے دکان کلی چھوڑتے ہو اس طرح کا اس نے ہمارے سبیرے ساتھ جواب دیا ککا کی بلتی بند کرا دی آجا پھر خیر میرے مجھ پر مائک پر بھی کچھ نہ کچھ گلفشانی ہوئی اور کہ یہاں یہاں تو کچھ نہیں ہوتا یہاں تو فلان بزرگ کا حرص ہے یہ ہے وہ اس طرح یہاں کچھ نہیں ہوتا میرے کو تو مائک دیا نہیں گیا نہ میری عادت بھی نہیں ہے جوابی کاروائی یا کوئی بغاوت کرونا زبان تو اپنے موہے بھی ہے الحمدللہ وہ ہے ہی نہیں انداز میں نہ خیالی اتنا بول دوں ن کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا مسجد نبوی میں ہو سکتا ہے کہ نہیں فاروق آدم پر حملہ کہاں ہوا تھا مسجد نبوی پر ہوا تھا تو کیا مسجد نبوی سے بڑھ کر تمہاری مسجد ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہو سکتا اور فاروق آدم سے بڑھ کر یہاں کوئی شخصیت موجود ہے جس پر کچھ نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے سارا سنناٹہ ہو جاتا خیر اپنے کو نہ مائک دیا کسی نے نہ ملتا تو میں بولتا میں بھی پھول پیش کرتا موقع دیا جاتا تو مجھے صرف اعتراض آت ہوئے موقع کسی نے کچھ نہیں دیا خیر بعض بائک واقع اٹ کر کے اٹھ کے چڑے بھی گئے میری محبت میں یوں کچھ ہوا ہوا خیر میں تو آخر تک میں مسکراتا رہا میری عادت ہے میں مو چڑھا لوں اور پھوپا کروں یہ الحمدللہ اپنی انداز تھا اور وہ قوم اپنی طرف ہی تھی الحمدللہ اکتادات الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے یہ کبھی بھی آپ پر ایسا موقع ہے تو آپ سمال لیا گرے ہڑا اوڑی کر کے آپ پیسے باہر نہ ہو جائے گرے اپنے آپ کو یعنی کنٹرول رکھیں گے وہ مو پر مسکرات رکھیں گے لوگ آپ کے گھریوی دا ہو جائیں گے یار یہ آدمی صحیح لگتا ہے کچھ بولتا ہی نہیں ہے یا بتا نہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے میں بھی مو سے کھاتا ہوں سب سمجھ آتی ہے الحمدللہ اللہ سب کو معاف فرمائے سب کو اللہ تعالی بے حساب بخشے اور ان سب کے صدقے مجھے بے حساب بخشے پھر مزے کی بات ایک دور آیا پھر ایک دور آیا کہ اسی جگہ پر اسی مقام پر اب میں نہیں ہوں میں اس کے بعد شاہد کسی تقریب میں جانے کی صورت بھی نہیں بنی میری تو اس کے بعد ایک ایک کی چیکنگ ہے شروع ہوئی وہیں آ اسی مقام پر ایک ایک اب چیک کر رہا کے جا رہا ہے اور اسی طرح کی تقریب میں اسی طرح کی تقریب دیکھو کٹی یہاں سے کٹی یہاں سے کٹی یہاں سے کٹی یعنی الیاس قادری کو خطرہ تو یہ نوویلیٹ اب اب ہر ایک کو خطرہ ہے تو یہ تو فائرنگ سنی ہوتی نا مرکز رولیہ میں میرے ساتھ ہوتے تو پتہ چلتا اور اس وقت تڑا کے اور کڑا کے ہوئے تھے ہمارے نئے ناظرین کے لئے دو ہمارے مبلغین شہید ہو گئے تھے بیچارے یہی عرض کر رہا تھا نئے ناظرین کو یہ کہ کیا مرکز رولیہ دو ہمارے اسلامی بائش کتنی دھنکیاں آتی ہیں اور کتنی وہ تہریریں چھپتی ہیں کہ مار دو الیاس قادری کو مار دو اس کو تو یہ بیچاروں عوام کو نہیں پتا اور مطلب یہ کہ نہ ناظرین کو پتا نہ یہ ساری باتیں ہیں بھولنے کی ہیں اللہ کی رحمت ہے جب تک جییں گے انشاءاللہ مصطفیٰ کا گیت گاتے رہیں گے انشاءاللہ کسے گاتے رہیں گے ناد خان اتار تیرے حامیوں داسر مصطفیٰ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے مرحبا 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 مجلوس پاک میں جنڈے ہرے لہرہ کے ساری گلیاں روشتی سے جگ مگاتے جاہے یا حبیب اللہ بکارو یا حبیب اللہ بکارو یا حبیب اللہ دل بر کی آمد سرور کی آمد سرور کی آمد آقا کی آمد تاتا کی آمد آقا کی ولادت سب جون کے بولو اور زور سے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم ہے آتا شاہ کے ملاد کی جوم کر تم دینی پکارو ملحبا یا مصطفی صلو اللہ حبیب صلو اللہ ہمیں کال ریکارڈ کروائی ہے وہ کال میں آپ کو سناتا ہوں اللہ اللہ سنائیے السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ زار و خطار ہو رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبر کریں ٹھیک ہے صبر کرنا چاہیے اللہ انسان کو عزماتا ہے لیکن اگر آپ لوگ چاہنا ہیلپ کے لئے اعلان کریں تو یہی پاکستان کے لوگ کراچی کے لوگ ہیلپ کے لئے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی مدد کریں کہ ان کی اس طریقے سے امداد پوری ہو جائے اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس تو پہننے کے جو لباس سے بس وہی پہنے ہو اس کے علاوہ وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے زندگی کا وہ کیسے اپنی گزر و بسر کریں گے بات واقعی یہ بھی ہے کہ صبر کی تلقین تو کرنی ہی چاہیے اور صبر کرنا بھی چاہیے اور اپنے تو کیا روائیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے ہے نا تو جس سے ہو سکے تو اس کو ضرور اپنے ان دکھیاروں عاشقان رسول کی مالی مدد بھی کرنی چاہیے صرف یہ آگ ہی کیا سیلاف زدگان بچارے دکھیارے ان کی مدد ہو زلزلہ زدگان یا ویسے کسی کا ویسے کوئی نقصان ہو جائے کہ ناکو سب لوٹ کر چلے گئے آپ جانتے ہیں وہ بچارہ غریب بڑا اب مصیبت میں تو اس کی مالی مدد کرنی چاہیے تو یہ جو آگ کی جو آگ کا جو ثانیہ ہوا ٹیمبر مارکن میں اس میں واقعی ہی ہیں کہ بازوں کے تو بلکل بچاروں کے سب کچھ لوٹ جیا ہوگا باتوں کے ابھی بیک بیلنس باقی ہوگا کوئی کادو کادو کان ہوگی کہیں اور کاروبار میں پیسے لگائے ہوں گے مکس ہوں گے سب سمجھے تو اب یہ کہ جس میں بچارے جو غریب ہیں جن کا واقعی ہی ہیں کہ اب کچھ نہ رہا بلکل ان کو مطلب ہے کہ کھلانا چاہیے پیلانا چاہیے اور پینانا چاہیے اور اتنا دینا چاہیے کہ پھر وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اپنا روزی روٹی کی ترقیب ہو سکی کرنا چاہیے اللہ قبول فرمائے جو کرے اس کا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الرحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد محفوظ اتاری ہے میں ہند کے شہر بمبئی فیضان مدینہ سے ارضے کر رہا ہوں پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص محفل کرتا ہے اس میں نیاز کا احتمام کرتا ہے اور دوسروں سے اس کے لئے چندہ مانگتا ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ نیاز کے لئے چندہ نہ مانگتا بگر نیاز کی محفل کر لیتا برائے مہربانی آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جزائے خیر آتا فرمائے آمین یہ نیاز کے لئے چندہ کرنا اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے وہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اشراق وغیرہ پڑھ کر صحابہ اکرام فارغ ہوتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان علی شان سے ایک بہت بڑا پیالہ لائے جاتا چار آدمی جس کو اٹھاتے ہیں چار صاحبان اٹھاتے اس میں سرید ہوتا روٹی کے ٹکڑے شوربیں بھیگو کر سرید بنایا جاتا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ گزہ دی فیوریٹ ڈش جس کو آپ لوگ بولتے ہیں پسند تھا سرکار کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ سرید لایا جاتا اور اس میں سرکار کے جو غلام تھے صحابہ اکرام علی مردوان وہ تناول فرماتے کھاتے اچھا بعض اوقات اس میں صحابہ اکرام علی مردوان بھی اپنا حصہ ملاتے تھے یہ حدیث پھگ میں یہ اس کی شرعہ میں مرات شرعہ مشکات میں اس میں کہ صحابہ اکرام علی مردوان اس میں اپنا حصہ ملاتے بعض اوقات تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ نیاز میں یہ لنگر کا لنگر کی دلیل ہے کہ سرکار کا یہ لنگر تھا ہم اپنی زمان میں اس کو لنگر بولتے ہیں تو یہ لنگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا تو جو مشایخ بعض مشایخ ہوتے ہیں ان کیاستانوں پر بھی اس طرح روز مرہ کہ لنگر کی ترقیب ہوتی ہے بعض مزارات پر ہوتی ہے تو اسی طرح مطلب یہ کہ ہم بھی وقتاً وقتاً گیارویں کے نام پر مغرم شریف کے نام پر بارویں شریف کے نام پر لنگر کرتے ہیں تو یہ سب اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ لنگر جائز ہے اور اس میں صحابہ کرام علیہ مردوان کا اپنا حصہ ڈالنا یہ اس کی دلیل ہے کہ دوسرا بھی چندہ اس میں ملا سکتا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ چندہ لیا کس طرح اتیاد حاصل کس طرح کیے اب ان کاموں میں بعد وقت اللہ کے ایک بدماش انوال ہوتا ہے دادا کی علمال ہوتا ہے اب لوگ اس کے شر سے بچنے کے لئے دیتے ہیں جب اس کا فون چلا جاتا ہے یا اس کے آدمی چلے جاتے ہیں خود راستہ روک لیتا ہے کہ ڈالو اس میں اب یہ نہیں ڈالیں گے تو یہ تنگ کرے گا تو اب یہ اس طرح گناہ گار ہوگا اس طرح مانگ کر اور یہ جو ڈالا اس نے یہ ایک طرح کی رشوت ہے یہ نہ اس کو بچنے کے لئے دیتے ہیں بچنے کے لئے دیتے ہیں